اسلام علیکم میں ہوں فرحان نصار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل آج پاکستان اور ساؤت افریقہ کے درمیان ٹی ٹوئنٹی سیریز کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اسی سیریز کے حوالے سے ہم بات کریں گے اس سیریز میں پاکستان کی جیت یقینی ہے یہ بات ہم کیوں کہہ رہے ہیں اس کی وجہات بھی ہم آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے پاکستان نے اپنے میدانوں پر ساؤت افریقہ کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی ٹی ٹوئنٹی سیریز بھی اپنے نام کی اور اب پاکستانی ٹیم ساؤت افریقہ میں ٹی ٹوئنٹی سیریز کھیلنے جا رہی ہے اس سے پہلے یاد رہے کہ پاکستان نے وارڈے سیریز بھی اپنے نام کی ہے پاکستانی ٹیم کا جہاں پر مورال بہت زیادہ ہائی ہے جیت کے بعد پاکستانی ٹیم اس وقت ٹاپ پہ دکھائی دے رہی ہے تو دوسری جانب ساؤت افریقہ ٹیم کا مورال بہت زیادہ گرا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے چھے کھلاڑی پانچ کھلاڑی جو ہیں وہ آئی پیل کھیلنے کے لیے بھارت میں ہیں اور اس کے علاوہ جو چند ایک اور کھلاڑی جو ہیں وہ انجریز کا شکار ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ سات سے آٹھ جو ان کے اہم کھلاڑی ہیں یا جو پلینگ الیون کا جو میمبر ہوتے ہیں جو فرسٹ الیون ہے ان کی اس میں سے سات یا آٹھ کھلاڑی ساؤت افریقہ کو اس سیریز میں دستیاب نہیں ہوں گے تو یقینی طور پر ساؤت افریقہ کی جو سیکنڈ سٹرنگ ٹیم ہے وہ ہمیں ایکشن میں دکھائی دے گی ٹی ٹوئنٹی سیریز میں اور پاکستان کے لیے اس سیریز میں کامیابی حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا اور اگر ساؤت افریقہ کی ٹیم بہت زیادہ آٹسٹینڈنگ پرفارمنس نہیں دیتی تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ سیریز بھی پاکستان کے نام رہے گی اگر ہم پاکستانی ٹیم پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ وہ ٹیم ہے جس میں پلینگ الیون کا انتخاب کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا کپتان بابر آزم اور کوچ مسمود حق کے لیے کیونکہ فخر زمان کو بھی ایسے ایڈٹ پلئیر شامل کیا گیا ہے پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں تو اب سوال یہی ہے کہ کیا فخر اور شرجیل اوپن کریں گے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کیونکہ فخر زمان کی جو حالیہ فارم ہے وہ بہت امدار اس کو دیکھتے ہوئے انہیں ٹیم سے باہر رکھنا پلینگ ریون سے باہر رکھنا زیادہ اکل مندی کا فیصلہ نہیں ہوگا لیکن اگر فخر اور شرجیل اوپن کرتے ہیں تو پھر بابر کہاں پر کھیلیں گے رزوان کس نمبر پر بیٹنگ کریں گے تو اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم کے لیے پلینگ ریون کا انتخاب کرنا بھی آسان نہیں ہے اور اگر ہم بالن لائن کی جانب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی شاہین افریری لیڈ کر رہے ہوں گے اور جو سپن اٹیک ہے پاکستان کا وہ بھی بہت تکڑ ہے فاس بولر سپنرز یہ دونوں شعبیں ایسے ہیں پاکستان کے جس میں پاکستان کے بعد بہت زیادہ ورائیٹی موجود ہے اور تینوں شعبوں میں پاکستان کی ٹیم یہاں پر ڈومیننٹ کرتی ہوئی دکھائی دے گی اگیس ساؤتھ افریقہ اور آج اس میچ میں جہاں ہم ٹیمز کی کارکردگی کی بات کر رہے ہیں ٹیمز سے جو توقعات ہوا بست ہیں ان کی بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ انڈویجویل جو ہے ایک انڈویجویل ایسے ہیں جو آج ایک بڑا ریکارڈ بنانے ہیں ایک بڑا عزاز اپنے نام کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں محمد حفیظ پاکستانی آل راؤنڈر جنہوں نے 2003 میں اپنے انٹرنیشنل کریئر کا آغاز کیا اور آج وہ اپنا سوہ ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل کھیلنے جا رہے ہیں جو پاکستان کے لیے بہت بڑا عزاز ہے محمد حفیظ کے لیے بہت بڑا عزاز ہے اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ وہ کتنے کنسسٹنٹ رہے ہیں اپنے اس کریئر میں اور بہت سے انہوں نے اتار چڑھاؤ دیکھے لیکن وہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر ٹیم میں کمبیک کرتے رہے اور اس وقت بھی وہ چالیس سال کی عمر میں بھی پاکستان کی جو ٹی ٹونٹی ٹیم ہے اس کا وہ لازمی حصہ ہے اور آج اپنا وہ سوہ میچ کھیلیں گے جس پر محمد حفیظ کو بہت زیادہ مبارک بات اور اس پر ہم ایک ایک ایکسکلوزیف شو بھی کریں گے محمد حفیظ کے حوالے سے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ چندہ سے لے کر جو پروفیسر تک کا سفر ہے محمد حفیظ کا اس میں انہیں کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کیا کیا چیلنجز انہیں دیکھنے پڑے اور اس کے بعد آج وہ ان کا شمار دنیا کے ٹاپ کرکٹرز میں ہوتا ہے اور خاص طور پر جب ٹی ٹونٹی کرکٹ کی ہم بات کرتے ہیں تو پاکستانی ٹیم کا وہ لازمی حصہ ہے کومنٹ سیکشن میں آپ بتا سکتے ہیں کہ آج پاکستانی ٹیم کے طرف سے کون سا کلاڑی سٹار پروفارمر بن کر سامنے آئے گا اور محمد حفیظ کے حوالے سے بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ آپ نے انہیں ان برسوں میں کیسا ایک کرکٹر پایا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جس کی میں ہر ویڈیو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کیونکہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو میری جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں گی اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیے تو آج پاکستان ویسے ساؤتھ ایفریقہ کے میچ کو انجوائے کرتے ہیں جس میں یقینی طور پر پاکستان کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہے